اصبح بادا من طالعاتی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابھی میں بنانے لگی ہوں چکن پلاؤ جس کے لیے آدھا کلو چکن ہے اس کو صاف کر کے رکھ لیے اور اس کی ہم یخنی نکال لیں گے یخنی کے لیے کیا کیا ساتھ میں چیزیں لیں ہیں یہ ادھر زیرہ ہے دارچینی کا ٹکرہ لونگ کالی مرچ چھوٹی علاچی اور لسن اس میں میں سبقہ دنیا میں ڈالوں گی لسن اور ادرک کا پیس یہ سب ہم ڈال کے اس کو وائل کر لیں گے یخنی اس کی بنا لیں گے میرا ڈیڑھ کپ چاول ہے تو میں یخنی کا پانی اتنا پانی اتنا ڈالوں گی کہ جو بعد میں میرے چاول پکنے کے بھی کام آئے گا یعنی کہ ڈیڑھ کپ چاول ہے تو میں چار کپ تقریباً اس میں پانی ڈالوں گی تاکہ یہ پاک پاکے جو باقی رہ جائے گا تین کپ تقریباً باقی رہ جائے وہ پھر ہماری یخنی بنائیں گے یہ سارے مسالہ جہت اس میں چلے جائیں گے نمک بھی ڈالیں گے اس پہ تقریباً چاڑھے چار کپ پانی میں نے ڈالا ہے اب میں اس کو ہلکی آنچ پہ آدھا گھنڈے کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دوں ابھی ہمیں در چاہبروں کی پیاری چار دچیں یہ ہے ہمیں آل موسٹ ریڈی ہے یہ ایک میں نے چھوٹی سی پیاز لیے اس میں سابر گھر مسالہ ڈال دیں اب اس کو پرائے کر لیں ابھی ہم اس میں ڈالیں گے سالڈ یکھنی میں بھی میں نکلے نمک ڈالا ہوگا ہے اس لیے اپنے حساب سے ہم لازے سے ڈالیں گے مسالہ بن چکا ہوئے اب میں اس میں یہ یکھنی ڈال دوں گی یہ میں نے چھاند کے رکھ دیتی اور تقریباً میرے چاولوں کے برابر یہ پانی اس گیا ابھی ہم اس میں چاول ڈال دیں گے چاولوں کا پانی خوشک ہو گیا اب میں توارہ کے نیچے دم پہ لگا دوں گی